خان علیہ الرحمت اور زبان کا عرص ہے بارگاہ مجاہد ملت کا خادم ولی کی شان کیا ہوتی ہے ولی کا مقام کیا ہوتا ہے دو شیر آپ کی بارگاہ میں رکھ رہا ہے اس سے پہلے محبت کے ساتھ بول دیئے سبحان اللہ علم دیتے ہیں نور دیتے ہیں محبت کے ساتھ علم دیتے ہیں نور دیتے ہیں علم دیتے ہیں نور دیتے ہیں اور قلبی سرور دیتے ہیں اولیاء اپنے ہم نشینوں کو عشق رب غفور دیتے ہیں اولیاء اپنے ہم نشینوں کو عشق رب غفور دیتے ہیں محترم سامین اکرام آج میں نے اپنی تقریر کا انمان اور موضوع رکھا ہے رزق حلال ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ اور اللہ اپنے اپنے سے اور اللہ اس بندے کو جو اللہ سے ڈرتا ہے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا آج کی گفتگو انشاء اللہ اسی آیت کریمہ کے دائرے میں ہوگی محبت کے ساتھ نبی اور آلِ نبی پہ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ اور درودِ پار اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مادنِ جود و القرم وَعَلِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ صلُّو عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامَنِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کا ڈر اللہ کا خوف ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے وہ بندہ تمام گناہوں سے رک جاتا ہے اور جس بندے کا دل خوفِ الٰہی سے جتنا زیادہ خالی ہوتا ہے وہ بندہ گناہوں کی طرف اتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے مختصر لفظوں میں یوں کہ لیجئے کہ خوفِ الٰہی ہی تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے اور اللہ سے نہ ڈرنا ہی تمام گناہ کرنے کا سبب بن جاتا ہے جو جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہ انسان شراب پیتا ہے جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہ انسان جوا کھیلتا ہے جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا وہ تاڑی پیتا ہے شراب پیتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے پڑوسیوں کے حقوق کو غصب کرتا ہے حضرگوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے نمازوں سے دور ہوتا ہے روزوں سے دور ہوتا ہے حج سے دور ہوتا ہے زکاس سے دور ہوتا ہے قرآن کے تلاوت کی توفیق نہیں ملتی ہے مگر جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے وہ انسان مسجد کے قریب ہو جاتا ہے وہ انسان مزار کے قریب ہو جاتا ہے وہ انسان ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ انسان غزرگوں سے عقیدت رکھتا ہے ان کا آپ ارس ملا رہے ہیں یہ بڑے خان غازی ہیں یہ نمازی بھی رہے ہیں یہ حاجی بھی رہے ہیں یہ غازی بھی رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب اللہ کا خوف بندے کے دل میں ہوتا ہے وہ بندہ مسجد کے قریب ہو جاتا ہے جب اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے وہ بندہ قرآن کے قریب ہو جاتا ہے جب اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے شراب کی بوتل کو پھینکنا نظر آتا ہے جب اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے تاش کی پتی سے نفرت کرتا ہے جب اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے ایسا انسان گناہوں سے باز آ جاتا ہے خوفِ الٰہی جس دل میں آ جاتا ہے وہ انسان محفلوں میں بھی گناہ سے بچتا ہے خلوتوں میں بھی گناہ سے بچتا ہے اکیلے رہتا ہے تو بھی گناہ سے بچتا ہے خوفِ الٰہی کے حوالے سے حضرتِ اللہ مولانا امام غزالی علیہ الرحمہ نے مکاشفت القلوب میں ایک پیارا واقعہ درج فرمایا ہے ایک انسان ہے جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں تھا ایک محلے کی پڑوس عورت پر فیدہ ہو جاتا ہے فریفتہ ہو جاتا ہے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا رہا مگر کوئی راہ نہیں مل رہی ہے کوئی طریقہ نہیں مل پا رہا ہے اپنی محبت کی بات اس تک پہنچائے اپنے اظہار محبت کر سکے آخرکار ایک زمانہ ایسا بھی آتا ہے وہ عورت اپنے محلے والوں کے ساتھ سفر کرنے لگتی ہے جو اس کا عاشق تھا جو اس سے محبت کرتا تھا اس کے دل میں خیال پیدا ہوا اس سے میں محبت کرتا ہوں اب تک تو محبت کا اظہار میں نے نہ کیا ہے آج یہ سفر پہ روانہ ہو رہی ہے محلے سے دور جا رہی ہے چلو کافلہ کے ساتھ ہو لیا جائے اگر کہیں پہ کافلہ پڑاؤ ڈالے گا رات کا سناٹہ ہوگا ہم محبت کا اظہار کریں گے کافلہ رات کے سناٹے میں رک جاتا ہے ایک جگہ کافلے کے روگ رک جاتے ہیں سارے کافلے کے لوگ سو جاتے ہیں یہ انسان جو اس محبت اس عورت کی محبت میں دیوانہ و فریفتہ ہو چکا تھا اس کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی ہے اس کا دل بے قرار ہے تھڑک رہا ہے تھڑکتا دل لے کر رات کے سناٹے میں اٹھتا ہے اس عورت کے پاس جاتا ہے کہتا ہے اے عورت سنو سنو میں تجھ سے محبت کرتا ہوں شاید کہ تجھے اس کا علم نہیں ہے آج سن لے میں تجھ سے سچی محبت کرتا ہوں آج میں تیرے قریب آیا ہوں اپنی پیاس مجھانے کے لیے خواہش کی تکمیل کرنے کے لیے عورت کہتی ہے سنو کیا تم بات کر رہے ہو مجھ سے اتنا بڑا کام کرنے کے لیے آئے ہو کہیں کوئی دیکھ نہ لے ذرا مجھ میں کے اندر جا کر دیکھو قافلہ میں لوگوں کو دیکھو کوئی چاہ تو نہیں رہا ہے کوئی انسان قافلہ کے لوگوں کے پاس جاتا ہے ایک ایک کے پاس کان لگا کر دیکھ رہا ہے کان لگا کر سن رہا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے سارے لوگ نیر کی آگاوش میں جا چکے ہیں ایک ولولا لے کر ایک شوق لے کر ایک علفت لے کر جاتا ہے کہتا ہے آئے عورت سن لے قافلہ کے سارے لوگ سوچکے ہیں وہ انسان کے دل میں چونکہ اللہ کا خوف نہیں تھا اس لیے گناہ کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے مگر وہ عورت جس کے دل میں اللہ کا خوف تھا وہ کہتی ہے سنو قافلہ کے لوگ سوچکے ہیں لیکن جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اس خدا کے بارے میں تیرا کیا دمان ہے کیا خدا بھی سو رہا ہے کیا میرا خدا بھی سو رہا ہے مرد کہتا ہے اللہ تو سونے سے پاک ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے آنگ آتی ہے تب عورت کہتی ہے سنو قافلہ کے لوگ سو گئے تو سو گئے میرا خدا میری گناہوں کو دیکھ لے گا میرا خدا میری حرکات کو دیکھ لے گا اے بڑے خاغازی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں آنے والے خوش عقیدہ دھام نگش شریف کے مسلمانوں مجاہی کے ملت کے چاہنے والوں مولانا ساد الدین سے محبت کرنے والوں میں پوچھنا چاہتا ہوں رات کے سناٹے میں جب سارے لوگ سو چکے ہیں اس عورت کو گناہ سے کس نے بچایا صرف اللہ کے خوص نے بچایا ہے اللہ کے گھر نے بچایا ہے اللہ نعرے تجبیر نعرے رسولت سترکے اللہ سلطان یہ دیکھئے ثانی مخلوم صاحب ہیں جنہیں یہ بات بڑی پیاری لگی جنہوں نے انعام سے نمازہ اور حمدرد قوم اللہ ڈاکٹر صاحب صاحب جو صدر جلسہ ہیں ان کا کرم ہے آپ حضرات یاد رکھئے اللہ کا خوف دل میں پیدا کیجئے گناہوں سے دور ہو جائیں گے میں نے اپنی تقریر کا عنوان رکھا ہے رزقِ حلال اسی تعلق سے آیتِ کریمہ میں نے پڑھی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلَّهُ مَخْرَجَا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے آپ یاد رکھئے آپ اور ہم تو اشرف المخلوقات ہیں اللہ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا سب کو اللہ اپنے کرم سے رزق دیتا ہے چاہے وہ چیوٹی ہو چاہے وہ مچھر ہو چاہے وہ مکھی ہو چاہے وہ شیر ہو چاہے وہ چیتے ہو چاہے وہ دریا کی مچھلیاں ہو فضاؤں میں پرواز کرنے والے پرندے ہو کیا اشرف المخلوقات انسان ہو ہر مخلوق کے ذمہ داری رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے کرم سے اپنے اوپر لے لیا ہے انسان کی قسمت میں رزق لکھا جا چکا ہے ہماری قسمت میں رزق لکھ دیا دیا ہے کتنا ملے گا کون انسان اپنے زندگی میں کتنے دانا کھائے گا کون انسان زندگی میں کتنا سفر کرے گا کون انسان زندگی میں کتنی سانسے لے گا کون انسان زندگی میں کتنا پانی پیے گا کون انسان زندگی میں کہاں کہاں جائے گا یہ سب ہمارے اور آپ کے لئے لکھ دیا ہے مگر ہاں اللہ نے بندے کو پتھر کی طرح مجبور نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے ملتا انسان کو وہی ہے جو اس کی قسمت کا لکھا جا چکا ہے مگر انسان اپنے اختیار سے کبھی اسے حلال کر لیتا ہے کبھی اسے حرام کر لیتا ہے اس تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اوہ پیارا واقعہ نگاہوں کے سامنے لائیے ایک مرتبہ آپ اپنے اونٹ پہ سوار ہو کر سفر کر رہے ہیں نماز کا وقت آ جاتا ہے مسجد قریب پاتے ہیں آپ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کے قریب جاتے ہیں آپ نے دیکھا اونٹ پر ایک خوبصورت لگام ہے سوچنے لگتے ہیں اگر اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں بہت ممکن ہے کوئی لگام کو چھوڑا لے گا اونٹ کو لے جائے گا آپ نے ایک آدمی کو دیکھا اس کو بلایا کہا میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں اس وقت تک تم ہمارے اونٹ کی حفاظت کرنا حضرت علی اس کے حوالے اونٹ کر دیتے ہیں آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے سوچا اس انسان نے ہمارے اونٹ کی حفاظت کی ہے کچھ نہ کچھ انعام دے دینا چاہیے کچھ نہ کچھ بدلہ دے دینا چاہیے اس وقت آپ کی جیب میں اس وقت آپ کے پاس اس زمانے کے تین درہم موجود تھے بڑے غور سے سنیے گا کہ انسان کی قسمت میں جتنا رزق لکھ دیا گیا ہے وہتنا ضرور اسے ملتا ہے مگر یہ انسان لالچ میں آ کر کبھی حرام طریقے سے بھی حاصل کر لیتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں میں نے خیال کر لیا تین درہم جا کر اس انسان کو ضرور دے دوں گا میں جب نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر گیا کیا دیکھتا ہوں اونٹ ایک طرف کھڑا ہے اونٹ کی لگام غائب ہے وہ انسان بھی غائب ہو گیا ہے آپ نے تلاش کیا کہیں نہ مل سکا سمجھ جاتے ہیں لگام کو چوری کر کے بھاگ گیا ہے کچھ دینوں کے بعد اس انسان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے آپ نے پوچھا اے انسان یہ بتا ہمارے اونٹ کی لگام کو تو نے کیا کیا اس نے کہا اے حضرت علی مولا علی مشکل کشاہ آپ کی لگام مجھے بڑی پسند آ گئی تھی مجھے پیسے کی ضرورت تھی میں نے لگام کو چوری کر لیا بازار میں جا کر کے بیچ دیا حضرت علی نے پوچھا تم نے کتنے میں بیچا اس نے کہا تین درہم میں بیچا حضرت علی فرماتے ہیں سنو اس دن تیری قسمت میں تین درہم رس لکھ دیا گیا تھا تم نے اپنے اختیار سے حرام طریقہ سے حاصل کر لیا جبکہ میں تجھے حلال طریقے سے دینا چاہ رہا تھا دیکھ رہے ہیں آپ تین درہم اس کے قسمت میں اس دن لکھا جا چکا تھا ہر حال میں ملتا مگر چوری کر کے اس نے حرام طریقے سے حاصل کر لیا یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے رزقی تلاش میں نہ ہم جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہیں نہ غلط کو غلط سمجھتے ہیں نہ حرام کو حرام سمجھتے ہیں بس یہ چاہتے ہیں زیادہ پیسہ مل جائے زیادہ دولت آ جائے زیادہ مال آ جائے یاد رکھئے آئے گا وطنے ہی دولت آئے گی جتنی ہماری اور آپ کی قسمت میں لکھی جا چکی ہے ایک انسان جب حرام طریقے سے کوئی رزق حاصل کرتا ہے کیا انجام ہوتا ہے حدیث پاک سماعت کیجئے محبت کے ساتھ بولئے سبحان اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب انسان کے پیٹ میں حرام کا ایک لکمہ پہنچتا ہے تو زمین و آسمان کے سارے فرشتے اس انسان پر لانت کرتے ہیں اے حرام طریقے سے پیٹ بھرنے والو اے حرام طریقے سے مان کما کر اپنے بچوں کو اچھا کپڑا پہنانے والو اپنے گھروں میں مرگار پلاو کھانے والو اپنے اچھا مکان بنانے والو مصطفیٰ کی حدیث کو سن لو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب حرام کا لکمہ انسان کے پیٹ میں پہنچتا ہے زمین و آسمان کے سارے فرشتے اس انسان پر لانت کرتے ہیں کب تک لانت کرتے ہیں مادہ متل کا لکمہ فیبت نہیں جب تک کہ وہ لکمہ اس کے پیٹ میں موجود ہوتا ہے زمین و آسمان کے سارے فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں اور خدا نہ خواستہ ابھی لکمہ حضم نہیں ہوا خون نہیں بنا اس سے جسم گوش نہیں بنا کہ اسی حال میں لکمہ لیے اگر ایسے انسان کا انتقال ہو جاتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت فرماتے ہیں وَإِنْ مَا تَعَلَىٰ تِلْكَ الْحَالَىٰ فَمَا وَهُو جَحَنَّمْ اگر اسی حالت میں مات ہو جاتی ہے تو اس کا ٹھیکانہ جہنم ہو جاتا ہے اللہ اکبر ذرا اندازہ لگائیے ایک انسان حرام طریقے سے جب رزق حاصل کرتا ہے کتنا بڑا وبال اس کے اوپر آتا ہے کہ ایسی مصیبت آتی ہے لکمہ جب تک کے پیٹ میں ہے زمین و آسمان کے فرشتوں کی لانت اس پہ ہو رہی ہے اور اگر وہی لکمہ لیے مر گیا اس کا ٹھیکانہ جہنم ہو جایا کرتا ہے اللہ سے ڈرئیے رزق حلال حاصل کیجئے اور جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے کتابوں میں آتا ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے آپ کے زمانے میں دو بھائی تھے ایک بہ دونوں بھائی آگ کی پوجا کرتے تھے آگ کو اپنا معبوس سمجھ لیے تھے آگ ہی کی پرشتش کرتے تھے ایک بھائی کی عمر 73 سال کی تھی دوسرے بھائی کی عمر 35 سال کی تھی دونوں بھائی آگ کی پوجا کر رہے تھے اچانک ایک دن جھوٹے بھائی کے دل میں خیال پیدا ہوا جس آگ کو ہم پوج رہے ہیں جس آگ کو ہم نے اپنا خدا سمجھ بیٹھا ہے جس آگ کو ہم نے اپنا معبوس تصور کر بیٹھا ہے جس آگ کو ہم معبوس سمجھ کر اس کو پوجتے آ رہے ہیں یہ آگ ہم سے محبت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے چلو ایک دن آگ جلائی جائے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا جائے دونوں بھائیوں نے ہاتھ ڈالا آگ کا کام ہے جلانا آگ جلا دیتی ہے چھوٹا بھائی کہتا ہے اے میرے بھائی دیکھو 73 سال سے تم اس کی عبادت کر رہے ہو 35 سال سے میں اسے پوچھتا چلا آ رہا ہوں بگر یہ تو مجھ سے بلکل محبت نہیں کرتی ہے آگ نے ہم تمہارے دونوں کے ہاتھوں کو جلا دی ہے مسلمانوں کا خدا کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا خدا کتنا کریم ہے مسلمان گناہ کرتا ہے اس کا خدا اسے کھانا دیتا ہے مسلمان گناہ کرتا ہے ان کا معبود انہیں کپڑا دیتا ہے مسلمان گناہ کرتا ہے ان کا معبود انہیں پہ اس کی پیاس کو بجاتا ہے چلو اسی ایک معبود پر ایمان لے آیا جائے بڑے بھائی نے کہا کس کے پاس چلو گے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا ایک مرتبہ آپ واضح فرما رہے تھے دونوں بھائی وہاں جاتے ہیں بڑے بھائی کے چھوٹے بھائی نے کہا ایمان لے آؤ بڑے بھائی نے کہا دیکھو میری عمر تو 73 سال کی ہو گئی ہے اب اگر میں ایمان لے آتا ہوں زمانہ ہمیں رسوہ کرے گا خاندان کے لوگ بدنام کریں گے پرانا دین کو چھوڑ کر نیا دین قبول کر لیا ہے اس کی قسمت میں اسلام نہیں تھا اوہ انسان بھاگ جاتا ہے اسلام قبول نہ کیا چھوٹے بھائی نے اسلام کو قبول کر لیا اس کی بی بی بھی ایمان لے آتی ہے دو بچے تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گیا اب جانے کے بعد اپنا سارا واقعہ سنایا چوہی اس کا مسلمان ہونا تھا محلے کے لوگوں نے گھر سے بے گھر کر دیا محلے کے لوگوں نے کھانا پانی پھن کر دیا محلے کے لوگوں نے نکلنے پھن میں پھن مجبور کر دیا ہو انسان اپنی بی بی اور دونوں بچوں کو لے کر ایک ویرانے کی طرف شل دیتا ہے جانے کے بعد کچھ دن گزر گیا کھانا پانی جو ساتھ میں تھا وہ سارا ختم ہو گیا بی بی کہتی ہے سنو یہ چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں بھوک سے بھی لک رہے ہیں شہر میں جاؤ کوئی کام کر کے لاؤ ہو انسان کام کرنے کے ارادے سے شہر میں گیا اجنبی تھا نیا آدمی تھا کوئی کام نہ من سکا ایک مسجد نظر آئی اسی مسجد میں چلا گیا دن بھر تک خدا کی عبادت کرتا رہا دن بھر تک اللہ کی عبادت کرتا رہا شام کو مایوسی کے عالم میں اپنی بیوی کی طرف پلٹ کر جا رہا ہے بیوی دروازے پہ بیٹھ کر انتظار کر رہی تھی میرا شوہر شاید کہ کچھ لائے گا کما کر کے لائے گا وہ انسان گھر جاتا ہے اوہ انسان گھر جاتا ہے گھر جانے کے بعد بیوی نے پوچھا بتاؤ کیا کما کر کے لائے ہو اس نے کہا آج میں نے ایسے مالک کی مزدوری کی ایک کام کیا ہے جو آج بدرہ نہ دیا ہے انشاءاللہ کل دے گا بیوی بچوں کو تھکیاں دے کر سلا دیتی ہے خود بھی سو جاتی ہے دوسرے سم میں پھر وہ انسان بیدار ہوتا ہے پھر کام کی تلاش میں شہر کی طرف چلا جاتا ہے کام ڈھونٹا رہا کوئی کام نہ مل سکا پھر اسی مسجد میں چلا گیا پھر خدا کی عبادت کرتا رہا پھر شان کو پلڑ کر گھر واپس آیا بیوی نے پوچھا تم آج کیا لائے ہو اس نے پھر وہی کہا آج میں نے ایسے مالک کے گھر میں کام کیا ہے جو بدلہ آج نہیں دیا ہے انشاءاللہ کل دے گا بیوی کہتی ہے تیرا مالک کیسا ہے تم اپنے گھر کے حالات کیوں نہیں مالک کو بتا دیتے گھر کی پریشانیاں کیوں نہیں بتا دیتے گھر کے احوال سے کیوں باخبر نہیں کرتے ہو وہ اپنے مالک کو کہو روزانہ کی مزدوری تجھے دے دیا کرے اس لیے کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھوک سے بھی لک رہے ہیں جمعہ کا دن تھا تیسرا دن پھر اٹھا پھر اسی شہر میں گیا کام تلاش کیا نہ مل پایا پھر مسجد میں چلا گیا دن پھر تک عبادت کرتا رہا نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے اے اللہ تُو علیم ہے اے اللہ تُو خبیر ہے اچھی طرح جانتا ہے ہم نئے نئے اسلام لائے ہیں ہمارے بچے بچے نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ہماری بی بی نئی مسلمہ ہوئی ہے اے پربردگارِ عالم دین دین سے گھر میں فاقہ ہے کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے ہم پرداش کر رہے ہیں کہیں میرے بچے پھر اسلام سے پھر نہ جائے کہ مسلمان ہونے کے بعد بھوکا رہنے پڑتا ہے مسلمان ہونے کے بعد پیاسا رہنے پڑتا ہے مسلمان ہونے کے بعد کپڑا نہیں ملتا ہے اے میرے خدا آج کرم فرما دے ہماری لاج رکھ لے ادھر سے یہ انسان جا رہا ہے دین دین سے جو تھیلہ رہا رہا تھا وہ تھیلہ کھالی لے جا رہا تھا آج بی بی سے شرم محسوس کرتے ہوئے تھیلے میں بالو اور ریت کو بھر لیا ہے لے کر کے گھر کی طرف چل رہا ہے چوہی اپنے گھر کے قریب جاتا ہے گھر سے ترہ ترہ کے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے اچھی اچھی مہا کا رہی ہے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے گھر کے قریب گیا تھیلے کو ایک طرف رکھ دیا بی بی سے کہا اے میری بی بی بتا یہ کھانے کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے اچھا کھانا کہاں سے بنا رہی ہے یہ کھانے کی خوشبو کہاں سے آنے لگی بی بی نے کہا سنو ایک نوجوان دو پہر میں آیا تھا اتنا خوبصورت تھا اس کے جیسا میں نے کوئی انسان نہ دیکھا تھا اپنے ہاتھ میں ایک نورانی تشت لے کر کے آیا تھا آنے کے بعد اس نے کہا اے خاتون سنو تیرا شوہر دو دنوں سے جس مالک کے گھر میں کام کر رہا تھا اس مالک نے مزدوری بھیجا ہے لے لے اس کی مزدوری کو اسی نے لا کر کے کام دیا ہے اس نے پیسہ لا کر کے دیا پھر بی بی کہتی ہے اے میرے شوہر بتا تم تھائلے میں کیا لے کر کے آ رہے تھے تم تھائلے میں کیا لے کر آ رہے تھے مرد نے شرم کر کے ہوئے کہا تھائلے میں میں آٹا لے کر کے آ رہا تھا آٹا لے کر کے آ رہا تھا خدا کی قدرت دیکھو لے کے گیا تھا ریت مگر خدا نے اپنی قدرت سے ریت کو تھیلے کے آنٹے کی شکل میں بدل دیا ہے گھلے کی شکل میں بدل دیا ہے لارے بیر لارے رسالت عشق محبت عشق محبت فیضہ نے حضور مجاہد ملہ عرصہ غازی ملہ دماغہ خیز مقریر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ جو بندہ اللہ سے درتا ہے اللہ اس کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ اور اللہ ایسے بندے کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا یاد رکھو جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو رحمتِ الٰہی کا دروازہ کھولا کرتا ہے خدا کی رحمتوں کا دروازہ کھولا کرتا ہے یہ جن کا عرص منا رہے ہو یا سرکار مجاہید ملت ہو یا مولانا سعد الدین علی رحمہ ہو یا سرکار حافظِ ملت ہو یا سرکار مجاہید ملت ہو یا سرکارِ آلہ حضرت ہو یا غوثِ آزمِ پاز ہو یا غریب نماز ہو جس بزرگی زندگی کو اپنے سامنے لاؤ گے ان کے سینے کو خوفِ ادال خوفِ الٰہی سے مامور پاؤ گے عشقِ مصطفیٰ سے مامور پاؤ گے یہ خوفِ الٰہی تھا جب انسان کے دل میں خوفِ الٰہی آجاتا ہے انسان نمازی بن جاتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف آجاتا ہے انسان نماز پڑھتا ہے انسان روزہ رکھتا ہے انسان حج کرتا ہے انسان سکار دیتا ہے جب انسان کا دل میں خوفِ الٰہی آجاتا ہے انسان مصطفیٰ کا وفادار ہو جاتا ہے اور جس کے دل سے خوفِ الٰہی چلا جاتا ہے مصطفیٰ کا غطر